نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتم من لسانی یفقه قولی مزیز خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا موضوع محرم الحرام کے بارے میں ہے محرم الحرام اسلامی کلندر کا پہلا مہینہ ہے محرم کا لفظی معنی ہے حرمت والا سال میں کل بارہ مہینے ہوتے ہیں مہینوں کی یہ تعداد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے اسلامی کلندر کے مہینے اور اسلامی سال انسانوں کا بنایا ہوئے نہیں ہے قرآن بات میں آتا ہے ان عدت الشہور انداللہ اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والاردہ منہا اربعہ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسكم وقاتلوا المشرکین کافتاً کما یقاتلونکم کاف مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے ان میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ذابطہ ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے جس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی وقت کی تخلیق بھی ہو گئی تھی یا وقت کی تقسیم بھی مہینوں کی شکل میں ہو چکی تھی اس آیت میں جہاں بارہ مہینوں کا ذکر کیا گیا وہاں چار حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر ہے چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذلقادہ، ذلحج اور محرم ان میں سے تین مہینے تو وہ ہیں جن میں حج کے کافلے جاتے اور آتے ہیں اور حج ہوتا ہے عموماً حج کے لیے لوگ ذلقادہ میں نکلتے ذلحج میں حج ہوتا اور محرم میں واپس آتے ہیں حج کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا یہ ایک طرح سے پورے ملک عرب میں جنگ بندی کا اعلان ہوا کرتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا تاکہ اللہ کے گھر جانے والے قافلے امن اور اتمنان کے ساتھ جا کر امن سے اپنے گھروں کو لوٹ سکے ان تین کنزیکٹیو منس کے علاوہ رجب کا مہینہ عام طور پر عرب اس میں عمرہ کیا کرتے تھے ہمارے ہاں تو زیادہ تر رواج رمضان میں جانے کا ہے ان کے ہاں روایت تھی رجب میں جانے کی اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا جب اسلام آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی اور ان میں جنگ کرنا منع قرار پایا لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ان مہینوں میں اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو وَقَاتِلُوا الْمُشْرِقِينَ كَافَا اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو کما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَا جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑتے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہارا دشمن اس مہینے میں تم پر جڑائی کرے تو تم بھی جواباً حملہ کر سکتے ہو عام طور پر تو جنگ کی اجازت نہیں تھی لیکن اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ حرام مہینے ہیں یا حرمت والی جگہ ہے پھر ایک انسان کی جان اس کی عبرو اس کی عزت اس کا جسم زیادہ محترم ہے باقی چیزوں کی نسبت جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا لوگو یہ کونسی جگہ ہے لوگو یہ کونسا مہینہ ہے لوگو یہ کونسا دن ہے ان سب سوالوں کے جواب میں لوگوں نے ارز کیا حرمت والی جگہ حرمت والا مہینہ حرمت والا دن پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس بستی اس مہینے اور اس دن سے بھی زیادہ ہے یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی جان مال عبرو بہت محترم بہت معزز اور بہت مکرم ہے اور بیسے بھی عمومی طور پر ایک انسان کی جان وہ بھی محترم ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بَنِي آدَمْ کو عزت بخشی دنیا میں اس زمین پر انسان کا مقام اور انسان کی قدر و قیمت باقی ہر چیز سے زیادہ ہے اسی لئے خودکشی تک کو حرام کرا دیا گیا کہ اپنے آپ کو خود ختم نہ کرو کیونکہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو اقل جیسی چیز سے نمازہ اس سے ایسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی یا اس کے لئے یہ طریقہ درست نہیں بہرحال اس آیت سے پتہ ہی چلتا ہے کہ چار مہینے حرام ہیں اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی سن حجری کا پہلا مہینہ محرم ہے اس کی بنیاد واقعہ حجرت پر ہے لیکن اس کا استعمال یعنی اس کیلنڈر کا استعمال سن سترہ حجری میں ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے سترہ سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد حکومت میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشری یمن کے گورنر تھے ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان آتے جن پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی تھی اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے کون سا حکم آیا یعنی سرکاری حکم اور بعد میں کون سا آیا کیونکہ ڈاپ کا انتظام بھی اس وقت ابھی ایسا منظم نہ تھا کہ اس کی کسی سٹیمپ کے ذریعے پتا چلتا اس پر سترہ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا سب نے واہم تبادلہ خیال کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی امتداء واقعہ ہجرت سے ہونی چاہیے اور یاد رکھئے کہ ہجرت کا واقعہ ماہ محرم کے ابتداء میں پیش آیا تیرہ نبوی نبوی کہتے ہیں اس سن کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوبت ملی تیرہ نبوبت کے ذلہج کے بلکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ دے ہوا اور اس کے بعد جو چاند تلو ہوا وہ محرم کا تھا یہ روایت فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بیان کی گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یا مذاہب میں یا کلچرز میں جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عموماً اس کی بنیاد کسی ان کے بڑے لیڈر کے یومِ ولادت یا وفات بغیرہ کے مطابق ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت ہے اسی لئے اس کے آخر میں جب سن لکھتے ہیں تو حمزہ لکھتے ہیں این یہ اشارہ ہے عیسوی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہودی اپنا سن حضرت سلمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقع سے رکھتے ہیں اسی طرح بکرمی سن انہندوں کا جو ہے یہ راجہ بکرمہ جیت کی پیدائش کی یادکار ہے رومی اپنا سن سکرندر فاتح آزم جو بہت مشہور بادشاہ تھا اس کی پیدائش سے رکھتے ہیں اسی طرح باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی کچھ واقعات کیلنڈر کی بنیاد بنتے ہیں لیکن اسلام اس لحاظ سے بہت ممتاز ہے کہ اس کے کیلنڈر کا آغاز اور ابتداء تاریخ کے ایک عظیم شان واقع حجرت سے ہوئی حجرت کیا ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال گھر بار وطن ہر چیز چھوڑ دینا کیونکہ انسان کے بعد انسان کا دین اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کی آخرت کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہے اس لیے جب حجرت کا واقعہ کیلنڈر کی بنیاد بنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسلامی مہینہ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں گول ہے ڈالتے ہیں جو ہجری کی برہ کامہ تاہمہ دیال ام �� پ billing موسیقی